حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے پاس حضرت ازرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے آتے ہیں سلام علیکم کا تو فرمایا بھالیکم سلام کیسے آئے ہو کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آئے ہوں انہوں نے ایک تھپڑ مارا کس کو حضرت ازرائیل علیہ السلام تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ باہر آگئی عرض کی مولا یہ کس طرح کا بندہ ہے کس کے پاس بھیج دیا مالکو تو مرنا ہی نہیں چاہ رہا تھپڑ مار کے میری آنکھ نکال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے قلیم ہیں اس طرح کرو ایک بیل لے جاؤ بیل ایک بیل لے جاؤ تو حضرت موسیٰ قلیم سے کہو کہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیریں جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال عمر میں اضافہ فرما دے گا حضرت ازرائیل علیہ السلام ایک فلسفہ آپ کو سمجھانے لگا حضرت ازرائیل وہ بیل لے کے حاضر ہوئے عرض کی کہ حضور اللہ فرماتا ہے اس کی پشت پر ہاتھ پھیریں پھر جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوگا اس کے بعد سال گزریں گے کے نہیں گزریں گے جتنے گزر گئے یہ باقی بھی اتنے گزرنے ہیں کے نہیں وقت کو روک سکتا ہے پھر کیا ہوگا فرمایا پھر جانا ہے فرمایا چلو ابھی چلتے ہیں چلو یہ موت ٹلتی نہیں دعائیں مانگنے سے عمر لمبی ضرور ہو جاتی ہے لیکن بہرحال عمر ختم